زہانت کے بارے میں کتنے قسم کی زہانتیں ہوتے ہیں مائنس سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ زہانتوں کو کتنے گروپس میں کلاسپائی کرتے ہیں بنیادی طور پر ان کے تین ہی گروپس ہوتے ہیں پہلا جو ہوتا ہے اس میں آئی کیو ہوا جاتا ہے آئی کیو انتہائی زیادہ عام اس کی ہے بڑی کامل کلاس ہے اس کے بارے میں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے چاہے مطلب اس کی بیس کے بارے میں پتا ہو یا نہ ہو اور اس کی علاقہ ہم آج کے سیشن میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح زہانتیں کسی بچے کے یا کسی شخص کے معاشرے میں روئیے کو ایفیکٹ کرتی ہیں اور کون سی زہانت والا شخص اپنی زندگی میں زیادہ تر کامیاب ہوں کنسیڈنٹ کرتے ہیں اسے تو سب سے پہلے ہم چلنے جی آتی ہیں آئی کیو کی طرف آئی کیو بیسکلی سیٹسوائی انٹیلیجنس کوشن ہے آئی کیو پر دریکٹی مطلب پر ریلیٹڈ ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس میموری کے پاس ہوتا ہے زیادہ آئی کیو والے لوگ چیزوں کو بڑی جلدی میمورائز کر سکتے ہیں اس کے علاوے وہ بکس وغیرہ بڑی جلدی کپنیاں کرتے ہیں وہ مالس میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور مالس میں بہت اچھے ہوتے ہیں یہ اس کا مطلب بڑا شورت سا انٹرڈکشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکیو آتا ہے ایکیو اس مور ایمپورنس میں آئی کیو لیول ایکیو ریلیٹڈ ہوتا ہے کوئی شخص اپنے واشنے میں بڑے پور سکون ہو کے بڑا رہا ہے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور اچھے اقلاق کے ساتھ وہ بات کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایکیو میں آ لیتا ہے اس کے بعد اس کی حمل نیس ہوگی اس کا سبر کر بہیا ہو گیا اس کے بعد ایکیو والے شخص اپنے لیورس کے بارے میں باتا ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ میں وہ بہت شخص ہوتا ہے جو کام اپنے لیورس کے ساتھ بجے کرتا ہے وہ ساتھ بجے ہی کرتا ہے وہ ساتھ بجے ہی کرتا ہے مطلب اپنے کام کو سننجان دینے میں انتہائی جیادا وہ فٹس پوائنٹ ہوتا ہے بڑا مطلب کنٹرول مائنڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے جانیل ان کلشی بریٹ ہے اور اس کو شخص بڑا حقی کی مانا جاتا ہے اس میں دوہلا پر نہیں ہوتا بہتا ہے بہتا ہے اس میں اسے مانا جاتا ہے تیسری لیو ہمارے پاس وہ اس کو ہے انکامل بھی ہے اس کو اس کو سوشل کوشن کسی شخص کے دوسروں کے ساتھ بہتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے بنیادی طور پر ہمارے پاس بیلدی بھی تیم بیلدنگ کچھ کوئی شخص ہے کہ ماہشری میں کس طرح ٹیمیلے کرتا ہے کیا لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی لے کر چلنے اس میں کپیسٹی ہے اور اگر ہے تو وہ لوگوں کو کتنی دیر تک اپنے ساتھ لے کر چل سکتا ہے یہ ہمارے مسکس میں آجاتا ہے یہ اس کیوں میں آجاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ یہ کون سا شخص سے زیادہ آموکین میں ماہشری میں کامیام مانا جاتا ہے یا کس بچے کو ہم زیادہ ایک آرکت دیتے ہیں آموکین میں دیکھا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اس کا IQ لیول زیادہ وہ چیزوں کا جلدی کمپریانٹ کر رہا ہے ہم بھائی پری بیسٹ کر کے بیٹھتے ہوتے ہیں یہ ماندہ جنہوں میں بڑا کامیام ہوگا اور ہمیں EQ اور EQ کے بارے ملکل کچھ مطلب پتہ لینا دینا نہیں ہوتا یا ہم اس کے بارے میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے سائنٹس جتنے کیاں یہ سائنٹس جو اب اس بات کو اس لیم کر چکی ہے یہ بات سمجھے گا وہ بچے جن کا IQ لیول زہانت کا لیول کیا ہوتا ہے لیکن ان کا EQ اور SQ لیول زیادہ ہوتا ہے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں وہ شخص ہے وہ بچہ جس کو دوسروں کے ساتھ بیہیو کرنے کا پتہ ہے اس لیے چیزیں یاد نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ ڈل ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے کیسے کرتے ہیں اسے پتہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کیسے کرتے ہیں اسے ٹیم بیلنگ کا پتہ ہے اسے ٹائم مینجمنٹ کا پتہ ہے تو وہ شخص اپنے زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے instead of the person with the high IP level